اسلام علیکم ورحمت اللہ آئیو ڈیر الیکٹریکل کے چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو یہ گلاس الیکٹریک ڈور کے بارے میں بتائیں گے جس کے ساتھ یہ آر ایف آئی ڈی ایکسیس کنٹرول کے ساتھ گلاس کے لاغ کو کنٹرول کرتے ہیں اور جو آفیس کے امپلائز ہوتے ہیں وہ کوڈ انٹر کر کے بھی اور آر ایف آئی ڈی ایکسیس کنٹرول سے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ گلاس ڈور الیکٹریک لاغ کو اپن کر سکتے ہیں تو اس میں جو بھی چیزیں ریکوائیڈ ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں یہ چیزیں ان کے ساتھ ایک پاور سپلائی لگتی ہیں وہ بھی ہمارے پاس وجود ہے وہ بھی آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں یہ بارہ وولڈ کی پاور سپلائی ہے ایک امپیر کی ہے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اگر زیادہ بھی دو امپیر کی بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک امپیر سے کم کی بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بارہ وولڈ کی سپلائی ہونی چاہیے بس کم بس کم ایٹ لیسٹ ہمارے پاس تو اس کی ساری کنفیگریشن اور اس کی ساری وائرنگ اس کے ساتھ جو جو تاریں کس کس طرح لگیں گی کام اس کا سارا کیسے ہوگا یہ کام کیسے کرے گا وہ سارا میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے یہ میں آپ کو دکھوا دیتا ہوں یہ ہمارا لاک ہے جو گلاس کے اوپر لگتا ہے اس جگہ گلاس انٹر ہو جاتا ہے اور یہ گلاس کے اوپر یہ یہاں پہ دو اس کے سکریو ہیں یہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور ایک سائیڈ سے یہ لگ جاتا ہے تو یہ اس پوزیشن میں گلاس کے ساتھ اوپر نیچے اس طرح لگانا چاہیں اس طرح لگانا چاہیں گلاس کی سائیڈوں پہ لگانا چاہیں جس سائیڈ پر بھی لگانا چاہے یہ آرام سے لگ جاتا ہے یہ تارے ہیں اس کی یہ ایک بورڈ ہے آر ایف آئی ڈی ایکسیس کنٹرول بولتے ہیں اسے یہ باہر گلاس پر لگا ہوتا ہے کہ کوئی امپلائی آگے اپنا کوڈ ڈائل کر کے یا یہ کارڈ کا جس طرح بنائے ہوئے کارڈ اپنا اس طرح دکھا کے اس کے اوپر تو ڈور لاک اوپن ہو جاتا ہے اندر انٹرو ہو سکے اور یہ ہمارا ڈور ایگزٹ کا بٹن ہے ایک یہ اندر آفیس میں لگا ہوتا ہے ٹیبل کے پاس کہیں پہ لگا ہوتا ہے کہ جو اونر یا سی ای او یا جو بھی اندر بیٹھا ہوتا ہے باہر سے اس نے کسی انہون پرسن کو دیکھا ہے دروازہ کھولنا چاہ رہا ہے تو بس اسے سمپلی پریس کرے گا اور ڈور لاک اوپن ہو جائے گا اور دروازہ کھول کے آ سکتا ہے تو کنفیگریشن وائرنگ بہت آسان ہے اس کی اس کے پیچھے یہ پورٹ بنی ہوئے ہیں اس کی اور یہ تاریں اس کے ساتھ ہی ملتی ہیں ہمیں تو اس پورٹ کے ساتھ یہ ہمیں اوپر بھی بتایا ہے اس کے کہ یہ پہلے بارہ وولٹ ہے پھر گراؤنڈ ہے پھر پوش پھر اوپن پھر بیل بیل تو ہم استعمال نہیں کریں گے اس کے ساتھ کیونکہ ایک سر آفیسز میں بیل استعمال ہوتی ہے کہ یا ہی کسی نے دروازہ کھول رہا تو بیل ٹین 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 بیل کام کرنا شروع کرتی بیل نہیں لگائیں گے ہم اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو بھی اس کی چیزیں یہ اور ادھر انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ یہ یہ تین والا نشان ہے جو اس میں یہ ان سی کامن اور ان او یہ دراصل اس طرح ہے ان او کامن ان سی جس طرح بھی کر لیں مطلب کہ نارمولی کلوزڈ ہے کامن ہے اور نارمولی اوپن ہے اس کی تاریں اس میں لگا دکھتا ہوں میں آپ کو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس ایک پاور سپلائی ہے ہمارے پاس اس کی ایک پوزیٹیو تار ہے سپلائی میں بارہ والٹ میں جو بھی یہ کالی تار والی ڈبل تار والی ہوتی ہے جس کے اوپر یہ وائٹ لائن بنی ہوتی ہے وہ پوزیٹیو ہوتی ہے یا وائٹ ڈاٹس بنے ہوتے ہیں وہ پوزیٹیو ہوتی ہے تو یہ پوزیٹیو لائن کو ہم پکڑ لیں گے سمپل ہے گلاس کی بھی پوزیٹیو جڑ جائے گی گلاس لاگ کی اور یہ جو RFID ایکسس کنٹرول ہے اس کی بھی پوزیٹیو جڑ جائے گی بس پوزیٹیو کا کام ہمارا ختم ہو گیا ہے یہاں پہ یہاں پہ ہماری پوزیٹیو اینڈ ہو گی اب ہم نے آگے کیا کر رہے ہیں آگے اسے ہم نیگیٹیو دیں گے اس RFID ایکسس کنٹرول کو ڈریکٹ ہم نیگیٹیو دے دیتے ہیں گراؤنڈ بولتے ہیں جسے پاور سپلائی گیتار یہ اس کے ساتھ لگا دیں گے لیکن گلاس دور کے ساتھ ڈریکٹری لگائیں گے تو وہ اوپن ہی ہو رہے گا وہ کسی صورت میں آف ہو گئی نہیں یہ دیکھیں گلاس کی میں آپ کو اس کے ساتھ لگا کے دکھاتا ہوں یہ لگائی ہے تو وہ اس کی لائٹ بلنگ کو نا شروع ہو گی اور وہ جڑ گیا ساتھ لیکن یہ اس کے ساتھ ہم نے نہیں لگانی ہے اس کے ذریعے ہم نے کنٹرول کرنا ہے تاکہ یہ کنٹرول کرے اسے ڈریکٹلی کنٹرول نہ ہو جائے اس کی ہم نے جوڑ لی ہے اس کے بعد یہ جو ہم نے دیکھا تھا ان سی کامن اور ان او اس سے ہو گا کیا اس سے ہوتا یہ ہے اس کے سینٹر میں ہماری کامن تھی کامن کو ہم نیوٹرل دے دیں گے گراؤنڈ جو ہے اس کی بارہ بول گراؤنڈ اس کے ساتھ جوڑ دیں گے اب کیا کرے گی یہ گراؤنڈ گراؤنڈ نارملی کلوزڈ میں اس کا کرانٹیس وقت موجود ہے گراؤنڈ کا کرانٹیس وقت نارملی کلوزڈ میں موجود ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کے دکھا دیتا ہوں یہ میں نے جوڑا تو وہ آن ہو رہا ہے ٹھیک ہے نارملی کلوزڈ میں موجود ہے نارملی اوپن میں نہیں ہے اب نارملی کلوزڈ پہ تو ہم اس کی یہ تار لگا دیں گے یہ دیکھیں ہم نے نارملی کلوز پہ اس کتار لگا دی ہے لاکھ ہمارا لگیا ہے لیکن یہ لاکھ ہمارا کھلے گا کیسے اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو ہماری سپلائی میں سے گراؤنڈ آ رہی ہے وہ گراؤنڈ ہی اسے ریلیز کروائے گی وہ گراؤنڈ اگر ہم یہ ریلیز کی یہ جو میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا تھا اوپن لکھا ہوئے پش کے ساتھ اوپن لکھا ہوئے پش کے نیچے اوپن رظر آ رہا ہے آپ کو یہ لکھا ہوئے یہ اوپن اگر ہماری گراؤنڈ کے ساتھ ٹچ کرے گی تو یہ لاکھ تب کھلے گا لیکن اس کے ذریعے ہم نے اسے کیسے کٹرول کرنا ہے ڈور ایگزٹ کی ایک تار ہم گراؤنڈ کے ساتھ لگا دیں گے دوسری تار ہم اوپن کے ساتھ لگا دیں گے جب ہم نے اسے کرنٹ دیا تھا یہاں سے گراؤنڈ ہم نے تار اس کے ساتھ آر ایف ای ڈی اکسیس کنٹرول کے ساتھ جوڑی تھی اس کے ساتھ جوڑنے کے بعد ہم نے اس کی کامن کے ساتھ بھی جوڑ دی تھی کامن کے ساتھ جوڑنے سے اس کی ناربنی کلوز میں کرنٹ آ جاتا ہے آر ایف ای ڈی اکسیس کنٹرول کی جو اوپر گراؤنڈ تار ہے وہ اور یہ اس کی جو مین بارہ بولڈ کی تار ہے یہ جوڑنے سے تو صرف یہ آن ہوتا ہے باقی کنٹرول آگے کروانے کے لیے اس کی کامل کو پھر گراؤنڈ دینی پڑے گی اس سے پہلے ہم نے بارہ وولڈ پلس دے دیئے جو ہماری گراؤنڈ بارہ وولڈ بعد میں آگے جا کے اس کو ٹچ کر کے پھر اسے آن یا آف کرتی ہے اچھا اب یہ جب ہم نے اوپن کو گراؤنڈ ٹچ کریں گے تو وہ لاکھ کھلے گا وہ میں نے سلسلہ اس میں سے گزار لیا دور ایکزٹ کے بٹن میں سے اب دیکھیں اب لاکھ نارملی اس کا لاکھ لاکھ چکے میں اب آفیس میں موجود ہوں میں نے کسی کو دیکھا ہے کہ باہر سے کوئی آ رہا ہے میں لاکھ کھولنا چاہ رہا تو میں اس بٹن کو دباؤں گا سمپلی یہ لاکھ اوپن ہو گیا یہاں تک سمجھ آگئی ہے یہاں تک مکمل ہو گیا ہمارا اس کی اور وائرنگ نہیں ہے اگر اور ہم نے کوئی کمپیوٹر کے لیے کوئی کنفیگریشن کرنی ہوتی ہے یا اور چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہوتی ہیں ہم نے بیل لگانی ہوتی ہے بیل لگانے کے لیے یہ دو تارے میں استعمال ہوتی ہیں ہماری کہ لاکھ کھلے اور بیل لگے بیل ہم نے نہیں لگانی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں بارہ بولٹ کی بیل ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں ہے باقی اس کو ہم نے اس کی ہم نے کوڈنگ کیسے کرنی ہے اس کے کنٹرول سیٹ کیسے کرنے ہیں اس کے اوپر سکرین تو ہے نہیں اس کے ہم نے لاکھ سیٹ کیسے کرنے ہیں تو کوڈنگ کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو اس سے پہلے آپ کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں اب اس کے تھرو میں آپ کو اسے اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں میں نے پہلے اس کا ایک پاسورڈ سیٹ کیا ہوگا ہے یہ میں نے اس کا پاسورڈ سیٹ کیا یہ کھل گیا ہے ٹھیک ہے ابھی تین سیکنڈ بعد یہ ریڈ ہوگی پھر تین سیکنڈ بعد یہ ہون ہوگا ٹھیک ہے اب اس کا پاسورڈ ری سیٹ کیسے کرتے ہیں یہ آف اچھا ہل گیا یہاں سے ٹھیک ہے پاسورڈ ری سیٹ کیسے کرنا ہے اور اس کا جو ہے پہلے جو اس کا پاسورڈ جو ہوتا ہے فیکٹری پروگرامنگ کا پاسورڈ وہ کون سا ہوتا ہے وہ سب کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ ایک مینویل پرفارما ملتا ہے جس کے اوپر یہ ساری ڈیٹیل دی ہوتی ہے یہ اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسک فنکشنز کے بارے میں بتایا ہوا ہے پہلے یہ پروگرامنگ گائیڈ ہے یہ بیسک فنکشنز بتایا ہوا ہے کہ چینج پروگرامنگ پاسورڈ اس کے لئے انہوں نے بتایا ہے کہ پہلے ہیش دبائیں پھر پروگرامنگ پاسورڈ لگائیں پھر ہیش دبائیں پھر زیرو دبائیں پھر پروگرامنگ پاسورڈ دبائیں پھر ہیش دبائیں تو جو بھی چیزیں ہم نے سیٹ کرنی ہے جو بھی چینج کرنی ہے آر آف آئی ڈی کا ایکسیس کنٹرول کی وہ جو کارڈ ہم نے ایڈ کرنے ایڈ یوزر کارڈ یہ لکھا ہوئے یہ ایڈ کرنے اس میں بھی دبایا ہوئے ہیش پھر پروگرامنگ پاسورڈ پھر ایش پھر ون پھر کارڈ ریڈ کروانا ہے اس کے اوپر کارڈ اس طرح مطلب کہ پلیس کریں گے کارڈ ریڈ کر لے گا کارڈ ریڈ کرنے کے بعد دوبارہ ہم ایش دبا دیں گے تو وہ کارڈ اس میں ایڈ ہو جائے گا تو پاسورڈ اس کا ری سیٹ کیسے کرنا ہے یہ لکھا ہوئے جو پاسورڈ ہم لے گے سیٹ کامن ایکسیس پاسورڈ اس میں بتایا ہوئے ہیش ہے پروگرامنگ پاسورڈ لگائیں گے ہم پھر ہیش پروگرامنگ پاسورڈ یہ ادھر لکھا ہوئے یہ نیچے یہ پروگرامنگ پاسورڈ اسے بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن یہ مطلب کہ جو ڈیفالٹ ہوتا ہے ایک دو تین چر پانچ چھے ہی ہوتا ہے تو جو کامن ایکسیس پاسورڈ ہے وہ چینج کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی جس طرح انہوں نے طریقہ بتایا ہے ہیش دبایا ہے پھر پروگرامنگ پاسورڈ لگایا ہے پھر ہیش دبایا ہے پھر ٹو ون انہوں نے پریس کی ہے پھر اس کے بعد نیو کامن ایکسیس پاسورڈ لگا گے پھر ہیش دبائیں گے تو وہ پاسورڈ ہمارا اس میں انٹر ہو جائے گا پہلے تو میرا پاسورڈ ہے اس میں سیون ایٹ سکس فائیو اور فور اور ہیش دبایا ہے تو یہ لاکھ کھل گیا ہے ہیش ہمارا انٹر ہے ہیش لازمی دبانا پڑے گا اس میں اب یہ دوبارہ لاکھ لاکھ جائے پھر میں اس کا پاسورڈ آپ کو سیٹ کر کے دکھاتا ہوں اچھا پاسورڈ سیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے میں نے ہیش دبایا ہے پھر ون ٹو ٹری فور فائیو سکس دبایا ہے پھر دوبارہ میں نے ہیش دبایا ہے پھر ٹو اور ون دبایا ہے پھر اس کے بعد میں نے پاسورڈ اب لگانا ہے جو میرا پاسورڈ بلنک کر رہی وہ پوچھ رہے ہیں اب میں پھر لگا دیتا ہوں فائیو ٹو فائیو ایٹ لگا دیتا ہوں پھر ہیش دبایا ہے تو بیپ کیا اس نے یعنی کہ میرا پاسورڈ سیٹ ہو گیا اور اب یہ جو لائٹ اس کی بلنک ہو رہی ہے یہ نارول پزیشن میں آگیا ہے اب میرا پاسورڈ کیا تھا جو میں نے اس میں لگایا ہے فائیو ٹو فائیو ایٹ اور ہیش دبایا ہے تو یہ لاکھ کھل گیا ہمارا امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی باقی جتنے بھی کنٹرولز ہیں جو چیزیں ایڈ کرنی ہیں اس کے جو آر ایڈی کے کارڈ ہے وہ ون بائی ون ایڈ کرنے ہیں یا سارے کٹھے کرنے ہیں وہ سارے آپشنز اس میں دیئے ہیں آپ نے پاسورڈ لیٹ کیا سے کرنے ہیں فیکٹری ریسٹ کیا سے کرنی ہے ایک ایک یوزر کا پاسورڈ کیا سے لیٹ کرنا ہے ایک ایک کارڈ کیا سے لیٹ کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کو یہاں پہ لکھی مل جائیں گی بڑا ہی اسان طریقہ کار ہے تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں کائنڈلی اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور ویڈیوز دیکھتے رہیں اسی طرح کی انٹرسٹڈ ویڈیو اور کافی کچھ ہم بناتے رہیں گے انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں